اسلام علیکم شاہر علی نور آج آپ کی حدنت میں حضر ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے انویسٹرز کے بارے میں اور تھوڑی سی تلف باتیں ہوں گی تو سننی ہے زیادہ غصہ نہیں کرنا کومنٹس میں بتانے ہے کہ اس میں کیا بات صحیح ہے کیا نہیں صحیح سب سے بہلے بات کرتے ہیں انویسٹرز کے بارے میں اور ان کے بارے میں جو اللوجکل get rich quick schemes کے تحت انویسٹرز کرتے ہیں اور پھر فاس جاتے ہیں تینچن لینے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں کہ اس طرح کی schemes کس طرح سے بیان کی جاتی ہیں ابھی کچھ حرصہ پہلے مجھے call آئی تھی جس میں انوہوں نے کہا کہ آپ لونر لینڈلوڈ بننا چاہتے ہیں جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ چاند پہ زمین خریدنا چاہتے ہیں اب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہاں پہ وکیشنز کے لیے جانا ہے میں نے یا میں نے وہاں پہ رینٹ حاصل کرنا ہے اس طرح کی investment schemes کا کوئی point نہیں ہے کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے پھر آپ کو blink دکھا کے گولڈن چیزیں دکھا کے لڑکیاں دکھا کے پسایا جاتا ہے ریل اسٹیٹ کے دفتروں میں سٹاک مارکیٹ میں کہ یہاں پہ invest کر دیں وہاں پہ invest کر دیں وہ آپ اپنے سارا جمعہ پونجے اٹھا کے ادھر دیتے ہیں پھر وہ چیز یا آفیس ہی غائب ہو جاتا ہے یا وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو کسی اس بندے کے پاس آئے ہیں جس نے ایک وقت گزارا ہے ایک جگہ پہ آپ اس کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں اس کا background check کریں اس نے کتنی وقت میں کیا کی ہے یا اس کے کتنے projects ہیں یا اس کی market value اس بندے کی کیا ہے پھر آپ اس کے ساتھ اپنی پیسے کو invest کریں کیونکہ یہ پیسے جو ہے یہ بار بار کمائے نہیں جاتے اور گوایا یہ ایک ہی بار جاتے ہیں تو بھائیوں اور بہنوں investment کرنا زندگی میں بہت important ہے لیکن اس investment کے بارے میں research کرنا کس بندے کو پیسے دینے ہیں کس چیز میں لگانے ہیں وہ بھی سوچنا بہت ضروری ہے تو زندگی میں چل کرو آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یار تھوڑا سا سمجھایا جائے ہر بندے کو اٹھا کے پیسے نہیں دے دینے کچھ سوچنا ہے کچھ سمجھنا ہے اور پھر invest کرنا ہے ایڈیٹس کے ساتھ چار گھنٹے یا میرے ساتھ دس لاکھ موسیقی